جن ایم پی ایز نے الطاف حسین صاحب کا منڈیٹ حاصل کیا ہے ان ایم پی ایز کے ذریعہ آپ سینیٹر بنائیں گے اور پھر عوام کی خدمت کریں گے تو پھر کیوں تانے دیتے آئے تھے ڈاکٹر فاروس حسین صاحب کو کہ منڈیٹ پہ لات مارے ایک پالیسی پارٹی نے اڈاپٹ کی بائی سگس سے پہلے ایک پالیسی پارٹی نے اڈاپٹ کی بائی سگس کے بعد اور ایک آپ نے پالیسی ہماری آج سنی آج کی اس پہ بلکل کنسسٹنسی ہے بائی سگس سے پہلے والی ایمکیم کچھ اور ہے بائی سگس کے بعد والی ایمکیم کچھ اور ہے بائی سگس سے پہلے جن لوگوں نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر سگیر، اشفاق منگی، افتخارانم انہوں نے استیفے دے دیئے بائی سگس کے بعد جن لوگیں جوئن کیا ہمارا کانٹیسٹنگ یہ تھا کہ بھئی دیکھیں آپ خود ایمکیم نہیں ہیں لہٰذا آپ کے استیفے مانگنے کے مجاز آثورٹی نہیں ہیں اب یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن میں اس پر کنٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کیسے ججمنٹ کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ کیسے ایک اینکر ہو کر ایک جج بن جاتے ہو آپ سوال پوچھنے کے بعد اس کے جج کیسے بن جاتے ہو آپ کو اپیننٹ نہیں دنے چاہیے اپیننٹ دے سکتا ہوں آپ سوال کریں آپ پاٹی نہیں ہو شیزاد بات سنو میری بات بھی تو سنو گے مجھے موقع نہیں دو گیا آپ پروگرم میں بلا کر مجھے موقع نہیں دیں گے مجھے بات نہیں کرنے دیں گے میں capture میں پہلا مجھے موقع تو دیں بات کر کے چواب دینے کا آپ اپنے پوگرام میں سیکھے آپ کا پوگرام armas ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے آپ اپاپ اپ اپ اپونینر میکر نہیں ہے آپ ایک moderator ہے سن لے نا اپنے پر کچھ سن لیا گریں آپ ایک moderator ہیں آپ کا مہرم ہے اپنیون سنا اس کو آگے پریزنٹ کرنا اس میں اپنا اپنیون ڈالنا ایک اچھے اینکر کی اچھی ذمہ داری نہیں کہلاتی ہے آپ سوال پوچھیں آپ نہ ہیں فیصلہ کیجے کہ مجھے moderator ہے نا ایہا اپنیونまکر بننا ہے جو شو میں کرتا ہوں اس میں میں اپنا اپنیون دینے رکھتا ہوں آپ میری موریلیٹی کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں اور سوال پوچھیں آپ نے کہا 22 اگست کے بعد والی ایمکیوم چینج ہو گئی ہمارا موقف بھی چینج ہو گیا سر یہ 22 اگست کے بعد اور آج کے دن میں ڈیڑھ سال کا فرق ہے یہ جو میں نے ابھی اسین انیس قائم خانی صاحب کی بات سنائی یہ 22 اگست کے بعد ہی کی بات ہے اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لات مارو لات مارو اپنے منڈیٹ کو یہ 22 اگست سے پہلے کی بات نہیں ہے 22 اگست کو ڈیڑھ سال ہو چکا ہے میں نے آپ کو جواد دے گیا آپ بار بار میرے بھائی میں اپنا موقف پارٹی کا پیش کر چکا آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کہا کہ آپ کا موقف کنسسٹنٹ ہے اس بات پر تو ذرا سمجھائیے کیسے کنسسٹنٹ ہے اس بات پر موقف آپ کا میں نے جب استیفے دینے تھے جب میں نے کہا جب میں نے نہیں دینے تھے میں نے پارٹی پالیسی بتائی اب الیکشن کمیشن میں میں نے آپ کو بتایا الیکشن کمیشن میں ایک کیس ہے امام اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے لوگ اس وقت جو امکیم پاکستان سے آئے ہیں وہ کس کے منڈیٹ پر آئے ہیں ایک ایونٹ جو اکر نہیں ہوا تھا بائیس اگست کا اس کی پولیسی تین مارچ دوہزار سالوں کیسے بنائی جا سکتی تھی ایک ایونٹ ہوا اس ایونٹ کے بعد یقیناً ایک ایک ویریابل چینج ہوا تو پولیسی چینج ہوتی ہے انیس قائم خانی صاحب کا یہ جو انٹرویو جسوں میں نے سنایا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ الطاف حسین کا منڈیٹ ہے یہ دو ماہ پرانا انٹرویو ہے بائیس اگست کو ڈیڑھ سا رہی سکتی ہے تو دو ماہ پہلے ہی آپ کی پولیسی یہی سنیجیں الطاف حسین کی ہے اور الطاف حسین کی رہے گی میرے میرے لیڈرز کا کوئی موقع اگر اگر ایمکیم پاکستان میں کہ یہ ایمکیم الطاف حسین کی تھی اب آپ سوال نہیں سن رہے اب آپ سوال نہیں سن رہے ایمکیم پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں اگر ان کا منڈیٹ حسین کا ہے ایک ایمکیم پاکستان ہے جی ریجسٹرٹ پارٹی ہے کوئی نہیں بگی بھائی صاحب اچھا شہر آپ نے بول دیا نا نہیں آپ سوال نہیں سن رہے یہ غلط بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نارو سوال کروں سوال تو سن لیجئے سوال تو سن لیجئے یہ سبت گیا نا آپ میری بات سن لیو مانو مت یہ تو ایوٹن ہے نا آپ مجھے سن لیو مانو مت ایوٹن کوئی نہیں ہے یہ پرانا ہوگیا مجھ سے بات کرتا ہے آپ اپنینین نہیں میک کرو سوال جواب کرو آپ اپنی 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 اچھا آپ پوڈے بہت اچھے موردے رہے ہو آپ پارٹی نہیں بن سکتے آپ پارٹی نہ بنو آپ سوال کرو بالکل میں بن سکتا ہوں میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں جس پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم نیشہ ڈھنکارو باست اتنے زبردہ خیلقی کرو ہوں مجھے لیکن آج آپ کو پدھنی کیا ہو گئے اگر ان کیوں پاکستان اور پی ایس پی ہوتی نا تو میں موڈریٹر ہوتا جب آپ سے میں سوال کرنا ہوں تو میں آپ سے وہی سوال کروں گا جو پی ایس پی سے بنتے ہیں میں ڈیویلز ایڈوکیٹ بھی پلے کروں گا میں اپنا اپیننگ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ فرق ہوتا ہے سر آپ ادن اینکر مجھ سے سوال کرو میں نے جواب یہ ہو سکتا ہے میں آپ کو مطمئن نہ کر سکا ہوں اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ میرے جواب سے یوٹن نہیں لیا جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ یہ منڈیٹ علطاف حسین کا ہے آج کہتے ہیں کہ یہ منڈیٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم سینیٹر بنائیں گے اور سینیٹر بنا کے ہم عوام کی خدمت کریں گے وہ کہتے ہیں یہ یوٹن نہیں ہے یہ ہماری پولیسیز میں کنسسٹنسی ہے جو ہم دکھا رہے ہیں